بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مدصر حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ویٹلری انسائٹ سے دوستو آج آپ کے لئے ایک بہت انٹرسٹنگ کیس لے کر آئے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ کیس شیئر کریں گے یہ کیس ایک گائے میں فروتھی بلوٹ کا کیس ہے جو کہ جانور کو گرینز انفیکٹ جو آٹا ہوتا ہے وہ کھلانے کی وجہ سے جانور کو بہت سویر قسم کا اپھارہ ہو گیا اور یہ اپھارہ عام قسم کا نہیں تھا اس اپھارے میں جانور کے اجر کے اندر گیس بن چکی تھی اور فرم بن گی ہوئی تھی جاگ بن گی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ ختم نہیں ہو رہا تھا اور ان لوگوں نے خود بھی گھر میں کافی ساری ریمیڈیز بھی استعمال کی کافی سارا انہوں نے دیسی چیزیں بھی استعمال کی لیکن یہ کوئی افاقہ نہ ہوا اور پھر باقی دوسرے ڈاکٹرز نے بھی اس کیس کو اٹینڈ کیا اور اپنی اپنی ٹرائی کی لیکن افاقہ نہیں ہوا اور اس میں کمپلیکیشن ایک یہ بھی ہو چکی ہوئی تھی کہ بار بار نیڈل کے ساتھ سوی کے ساتھ گیس ختم کرنے کی گیس نکالنے کی کوشش میں جانور کی جو باڈی کا کوڑ تھا اس کی جلد کے نیچے سکن کے نیچے بھی وہ گیس جمع ہو چکی ہوئی تھی جو کہ ایک بہت زیادہ کمپلیکیشن ہو چکی ہوئی تھی اس کو ساتھ ساتھ میں ایمفی سیما بھی ڈیویلپ ہو رہا تھا کیونکہ وہ گیس باہر نہیں نکل رہی تھی فارم اور جیسے جیسے وہ اجر کو پنکچر کر رہے تھے تو وہ گیس جانور کی جلد کے نیچے جمع ہوتی جا رہی تھی اور اس کی جلد کے نیچے ایمفی سیما ڈیویلپ ہو رہا تھا گیس ساری کی ساری جلد کے نیچے ڈیویلپ ہو رہی تھی تو ہم نے کیا اس کیس کا سلوشن کیا کہ ہم نے اس جانور کو سٹومک ٹیوب پاس کی اور سٹومک ٹیوب پاس کرنے کے بعد اس کو اجر کو فلش کیا جب اجر کو فلش کیا تو سارے کا سارا جو اس کے اندر مواد پڑا ہوا تھا ساری فارم جو پڑی ہوئی تھی گیس بنی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری سٹومک ٹیوب کے ذریعے باہر نکلی اور جانور کا جو اجر کے اندر بہت زیادہ پریشر ڈیویلپ ہوا ہوا تھا وہ کم ہو گیا ریپیٹڈ اٹیمٹ کرنے کے بعد ہم نے جانور کا جو اجر تھا ریومن کو کافی حد تک باش کیا اس واشنگ میں آپ لوگ اس چیز کا خیار رکھیں گے کہ جانور کا جو اجر کا مٹیریل ہے اس کو سارے کے سارے مٹیریل کو ریموو نہیں کرنا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پائپ لگا کر پانی کا پریشر اندر ڈال رہے ہیں اور وہ پریشر اندر جا کر اجر کے اندر جو مٹیریل پڑا ہوا اس کو ڈیزولو کرتا ہے اس کو سوفٹ کر کے پھر وہ اسی پائپ کے ذریعے باہر نکلائے گا تو کافی حد تک ہم لوگوں نے اس کام میں اپنا جو ٹارگٹ تھا اس کو اچھیو کیا اور جو اس کا مٹیریل تھا اجر کے اندر پڑا ہوا تھا اس کو ٹاکسک مٹیریل کو زہریلے مواد کو سارے کو باہر نکالا تو آپ لوگوں نے اس بات کا خاص خیار رکھنا ہے کہ جب اس ٹمک ٹیوب پاس کریں اور یہ کام آپ نے کرنا ہے تو جانور کا سارے کا سارا مٹیریل اجر میں جو پڑا ہوا ہے اس کو ریموو نہیں کرنا آپ لوگ کوشش کریں کہ جو اجر کے اندر پریشر ہے بنا ہوا اس کا دو بھٹا تین آپ دو حصے نکال دیں اور ایک حصہ اس کے اندر ہی پڑا رہنے دیں کیونکہ اگر آپ لوگ سارے کا سارا مواد باہر نکال دیں گے تو جانور کو شاک ہو جائے گا اس کے باڈی کے اندر پانی کی شدید کمی ہوگی ہائپو بلیمک شاک ہوگا اور جانور بیٹھ جائے گا تو اس چیز کو بچانے کے لیے تو بھئی تھرڈ دو حصے باہر نکال دیں اور تیسرا حصہ جو ہے اس کو اندر ہی رہنے دیں اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ریپیٹڈ اٹیمٹ کرنے کے بعد بار بار کوشش کرنے کے بعد باہر سے پائپ کے ذریعے پانی پریشر کے ساتھ اندر پھینکتے ہیں اور پھر اسی پائپ کے ذریعے گریوٹی کے تھروں جانور کے اوجر کے اندر جو چیز پڑی ہوئی ہے مٹیریل پڑا ہوا ہے وہ پائپ کے ذریعے سے باہر آ جاتا ہے دو بٹا تین حصہ آپ نے نکال دینا ہے ایک بٹا تین حصہ آپ نے اوجر کے اندر ہی مٹیریل پڑا رہنے دینا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جانور کا تقریباً اوجر سے کافی زیادہ مواد دو ڈائی من کے قریب مواد جو تھا وہ ہم نے اس کو باہر نکالا تو جیسے ہی ہم لوگ یہ کام کمپلیٹ کیا جانور کا جو اوٹلوک تھی وہ کافی ساری بہتر ہو گئی اس کے بعد ہم لوگوں نے جانور کو جو تھرپی کرنی تھی بوت کیا ہے اس کو ساتھ میں فلیوڈ تھرپی کیا ہے تاکہ جانور ہائپو بلیمک شاک کے اندر نہ جائے اور ساتھ میں جانور کو تین سے پانچ دن تک انٹی بارٹک کا کورس لازمی دینا ہے کیونکہ ایک تو سٹامک ٹیوب پاس کرنے کے ساتھ بھی انگری ہو سکتی ہے اور دوسرے نمبر پر جو رپیٹڈ اٹمٹ کی ہوئی تھی بار بار نیڈل کے ذریعے کوشش کی ہوئی تھی کہ جانور کے اوجر سے ہوا نکالی جائے اس کی وجہ سے بھی جانور کے اوجر سے مواد لیک ہو کر اس کی پیلٹونیم میں جاتا ہے پیٹ میں جاتا ہے جس سے انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس انفیکشن کو بچانے کے لیے بھی آپ لوگ انٹی بارٹک اور پین کلر یوز کریں گے تاکہ جانور سکون میں رہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ نیکسٹ مورننگ جانور بلکل ٹھیک طریقے سے فیڈنگ کر رہا ہے اور اس کی جو اوجر کے اندر بہت زیادہ پریشر ٹیمپنی ڈیویلپ ہوئی تھی بلوٹ ڈیویلپ ہوا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے تو جانور بلکل نارمل فیڈنگ کر رہا امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی مارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنا خیار رکھیں